الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے السلام علیکم دوستو یوٹیوب میں خوش شامدید ناظرین آج میری ویڈیو کا موضوع ہے یومِ عرفہ کی اہمیت و فضلیت ناظرین کرام یومِ عرفہ کی اہمیت و فضلیت اگر جاننا ہے تو فل ووچ کریے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عرفہ ماہِ زل حجہ کے نوے دن کو کہا جاتا ہے اس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے عرفہ کا نام سرزمینِ عرفات میں سے محقوب ہے یہ پہڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخشدہ زمین سے زمین ہے اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے یومِ عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک ہے اور حادیث میں اس دین کے حوالے سے مختلف عمال ذکر ہوئے ہیں جن میں سے افضل تنیر عمل دعا اور استغفار کرنا ہے روایت میں ملتا ہے کہ یومِ عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور عطاعت کی دعوت دی ہے اس دین حجاجِ کرام میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فرضے کی ادائی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں ناظر کرام قرآن اور سنتِ رسول میں ذل حجہ کے پہلے دس ایام اور ان میں بھی یومِ عرفہ کی بڑی فضلیت بیان کی گئی ہے لہذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو زائر نہ کرے اور اپنے نیے آخرت کی زادے رہا تیار کرے اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو اندہائی طویل ترین اور سخت ترین کل ترین ہے ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے ناظر کرام نوزل حجہ کا دن اس اعتبار سے بھی نیاحت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وخوف عرفہ ادا ہوتا ہے اس دن بے شمار لوگوں کی بخشی اور مغفرت کی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا اس دن روزے کی عظیم شان فضلیت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضلیت سے اپنی شان کے مطابق مستفیہ ہونے کا موقع انعایت فرمایا ناظر کرام عرفہ کی وجہ تسمیہ بتاتے چلوں عرفہ کی وجہ تسمیہ کے مطالق بہت سے اقوال ہیں جن میں سے تین کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے لمبر ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آٹھ زلحجہ کی اراد خواب میں نظر آیا وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردید ہوا پھر نوزلحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے چونکہ حضرت عبراہیم کو یہ معرفت اور یقین نوزلحجہ کو حاصل ہوا تھا اسی وجہ سے نوزلحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں ناظر کرام نمبر دو ہے نوزلحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تمام مناسق حج سکھلائی تھے حضرت آدم اور حضرت ہوا جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے اس تعرف کی مناظبت سے اس کا نام عرفہ پڑھ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی ناظر کرام عرفہ اور قرآن و حدیث کے بارے میں داتے چلوں جس دن کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے عظیم و شان اور مرتبہ والی ذات عظیم و شان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کے جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالی نے اولاد آدم سے عہد مساق لیا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی زرید سے عرفہ میں مساق لیا اور آدم علیہ السلام کی پس سے ساری زرید نکال کر ذروں کی مانت اپنے سامنے پھلا دی اور ان سے عام نے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس محض بے خبر تھے یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہو تو کیا ان غلط رہا والوں کے فیل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا ناظر کرام تو اس طرح کتنا ہی عظیم دین اور کتنا ہی عظیم عدائے میں ساکھے ناظر کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ زلیل و خوار حقیر اور غیر سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی مانگتا ہے ناظر کرام یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن کس طرح سے ہے ناظر کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک یوم عرفہ یوم نہر اور ایام تشریخ ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہیں اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نسول ہوتا ہے ناظر کرام اہلِ عرب اور وقوف میں جو عرفہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مذہب علفہ میں ٹھیرا کرتے تھے اور اس قیام کو ہمس کہتے تھے اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھیرتے تھے جب دینِ اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پاک کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھیریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں ناظر کرام وقوفِ عرفہ کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ وقوفِ عرفات یعنی نوے ذل حجہ کو ہر حجی کا میدان عرفات میں پوچھنا اس کے حج کی ادائی کے سطلے میں سب سے بڑا رکون ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا چنانچہ حج کے دو رکنوں توافل، فاضہ اور وقوفِ عرفات میں وقوفِ عرفات چونکہ حج کا سب سے بڑا رکون ہے اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج نہیں ہوگا ناظر کرام ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حج تو عرفہ ہی ہے ناظر کرام بندوں کی معافی کے دن کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے ازاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں گویا ان کے دل میں جو ارمانوں ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے ناظر کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اہلِ ارفات کی سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو یہ میرے حضور پر گندہ بال اور گرد آلود آئے ہیں ناظر کرام عرفے کا روز کے بارے میں بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت گرامی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی نو زلحجہ کا روزہ ایک سال گجستہ ایک سال آئندہ کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اس لیے ثواب کا حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنے چاہیے ناظر کرام یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے لہذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے اس دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا تمام ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا اے عمر المومنین تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے وہ کونسی آیت ہے اس نے کہا نازل کرام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی کری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ میں تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکات نصیب فرمائے آمین سم آمین ناظرین قرآن اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹ رہیں سب سے پہلے آپ کو نہیں سکیں اللہ حافظ